شہباز شریف نے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں اہم بات چیت ہوئی ہے شہباز شریف کا یہ کہنا ہے کہ اقتصادی رہداری کی تکمیل سے خطے میں تاریخ کا دھارہ بدل جائے گا شہباز شریف کہتے ہیں کہ عظیم انصوبے سے روزگار کے مواقع بیدا ہوں گے اور انتہا پسندی کا خاتمہ ہو جائے گا جبکہ اس موقع پر چینی نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ چین نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے تو آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرے وزیرالہ پنجاب شہباز شریف جو کہ ان دنوں چین کے دورے پر ہیں انہوں نے بیجنگ میں چین کے نائب وزیر خارجہ سے ملاقات کی ہے اور اسی پر بات کرتے ہیں ہمارے بیورو شیف لاور سے ارسلان رفیق بٹی ہمارے صدق موجود ہیں ارسلان اہم ملاقات رہی اقتصادی رہداری پر صرف بات ہوئی کیا ارسلان آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی جی اب آئیے جی ارسلان بتائیے گا کہ اہم ملاقاتی وزیرالہ پنجاب کی نائب وزیر خارجہ سے چین کے تو صرف اقتصادی رہداری پر بات ہوئی کیا جی بالکل جو ٹاپ آف دی ایجنڈا تھا وہ اقتصادی رہداری کی جلد جلد تک میل تھی اس کے علاوہ جو چین کے پنجاب کے اندر جو بجلی کے منصوبے جاری ہیں اس کے والے سے بھی تفصیلی گفتگی ہوئی اس کے اوپر جتا ہے نائب وزیر خارجہ نے یہ یقین دلایا کہ چین جو ہے پاکستان کی ہر شعبے میں مدد کرے گا کسی بھی طرح سے پیچھے نہیں اٹھے گا جس طرح وزیرالہ پنجاب شہباز شریف نے ان کا شکریہ دا کیا اور وزیرالہ کے یہ کہنا تھا کہ پاکستان جو ہے پوری کوشش کر رہا ہے کہ جو سی پیکٹ ہے اور جو اقتصادی اس کو بروقت بلکہ وقت سے پہلے مکمل کیا جائے اس حوالے سے وزیرالہ نے پاک فوج کے کردار کو بھی سراؤں گیا کہنا تھا ان کی مدد ہمیں پوری طرح شامل ہے اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کر اور وہ ہماری مدد کریں ہم ان کی مدد کریں اور یہ جو رہداری ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی منصوبے ہیں یہ بروقت مکمل ہو تاکہ ان کو جو ہے 2018 سے جو ایک ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے پنجاب حکومت نے وزیرالہ نے یقین دلایا کہ اس سے کم اس کم 3 سے 4 بہلے ہی تمام منصوبہ جات جو ہیں جتنے بھی منصوبے جو چین کے تعاون سے پاکستان میں بن رہے ہیں وہ مکمل کیے جائیں گے بہت شکریہ آپ کا ارسلان نفیق بھٹی